دوزخ اور دوزخ کے وہ عذاب جو اللہ نے دوزخیوں کے لئے تیار کیے ہیں جنت اور جنت کے وہ نعمتیں جو اللہ نے اہل جنت کے لئے تیار کر رکھی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور اس یقینی دن میں سب مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی تو ایک سیاہ سائبان ان پر چھا جائے گا تاریکی کی شدت کی وجہ سے کوئی کسی کوئی دکھائی نہ دے گا سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے ان کے اور ان کے رب کے درمیان ستر سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہوگا یقایق فرشتوں پر خالق تبارک و تعالیٰ کا جلوہ پڑے گا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی تاریکی پھڑ جائے گی سب مخلوق پر رب کا نور چھا جائے گا ملائکہ اور اس کے گردہ گرد گھیرہ باندے رب کی تذبی اور حمد و پاکی بیان کر رہے ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمام مخلوق صف در صف کھڑی ہوگی اور ہر امت الگ الگ گوشے میں قائم ہوگی یکدم عامال نامے اور میزان عدل لائے جائیں گے میزان ایک فرشتے کے ہاتھ میں آویزہ ہوگی جو کبھی اس کے پرڑلے کو اوپر اٹھا دے گا کبھی جھکا دے گا عامال نامے اس میں رکھے جائیں گے اسی حالت میں جنت کا پردہ اٹھایا جائے گا اور جنت قریب لائی جائے گی پھر بھی مسلمانوں سے جنت کا فاصلہ پانچ سو برس کی رخ کا ہوگا جنت کی ایک ہوا چلے گی جس کی خوشبو مشک کی طرح مسلمان محسوس کریں گے پھر دوزخ کا سرپوس اٹھایا جائے گا اور اس کی بدبو کا ایک جھوکا تیز دھوئے کے ساتھ چلے گا جس کی بو مجرم محسوس کریں گے حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سو برس کی رخ کا فاصلہ ہوگا پھر دوزخ کو ایک بڑی رنجیر میں کس کر کھینچ کر لائی جائے گا انیس فرشتے اس کے موکل ہوں گے اور ہر فرشتے کے مددگار ستر ہزار فرشتے ہوں گے تمام موکل اور ان کے مددگار دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے ہوئے گھیرے میں لیے کھینچ لائیں گے ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ذرف سے دوزخی چیخیں گے گزے کی ابتدائی اور انتہائی آواز کی طرح دوزخ کی آوازیں ہوں گی اس میں دشواریاں ہوں گی تاریکی ہوگی دھواں ہوگا شور ہوگا دوزخ دوزخیوں پر غزب ناک ہوگی اور صدد غزب کی وجہ سے سولے اٹھیں گے فرشتے دوزخ کو لاکر جنت اور قیام گاہے حشر کے درمیان نصب کر دیں گے دوزخ آنکھ اٹھا کر سب مخلوق کو دیکھے گی اور موزوری کر کے ان کی طرف بڑھ کر سب کو کھا جانا چاہے گی لیکن موکل فرشتے زنجیروں سے اس کو روکیں گے اگر کہیں چھوڑ جائے تو ہر مومن اور کافر کو کھا جائے دوزخ جب دیکھے گی کہ مجھے روک دیا گیا تو اس میں ایک سخت جوش آئے گا اور صدد غزب کی وجہ سے پھٹ پڑھنے کے قریب ہو جائے گی پھر دھار مارے گی اور سب مخلوق اس کے دانت پیسنے کی آواز سنیں گے دل کام جائیں گے دھڑک کر نکلنے لگیں گے خوش اڑ جائیں گے آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی تڑپ کر دل حلق تک آ جائیں گے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کی حالت ہم سے بیان فرمایا ہاں وہ اس زمین سے ستر گناہ بڑی ہے کالی ہے تاریخ ہے اس کے ساتھ سر ہیں ہر سر پر تیس دروازے ہیں اور ہر دروازے کا طول تین روز کی راہ کے برابر ہے اس کا بالائی لب ناک کے سراخ سے لگتا ہوگا اور زیرین لب کو وہ گھسیڑتی ہوئی چلے گی اس کی ناک کے ہر سراخ میں مضبوط بندش اور ایک بڑی زنجیر ہوگی جس کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے فرشتے بھی سخت مزاج تن خوب جن کے دانت باہر کو نکلے ہوئے آنکھیں انگاروں کی طرح رنگ آگ کے شولوں کی طرح ناک کے نتنوں سے سولے نکلتے ہوئے اور دھوان اٹھتا ہوا سب کے سب زبردست خدا کے حکم کی تعمل کے لئے تیار اس وقت دوزخ سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گی اللہ اجازت دے دے گا اور دوزخ سجدہ کرے گی جب تک خدا چاہے گا پھر اللہ حکم دے گا سر اٹھا دوزخ سر اٹھائے گی اور کہے گی وہ اللہ ہر حمد کا مستحق ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ذریعے سے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے ذریعے سے انتقام لے پھر بلند اور خوب چلتی ہوئی زبان کے ساتھ بلند آواز سے کہے گی جس قدر خدا چاہے اس کے لئے استقاق حمد ہے پھر ایک دھاڑ مارے گی تو کوئی مقرب فرشتہ کوئی مرسل پیغمبر اور کوئی میدان قیامت کے حاضرین میں سے ایسا نہ بچے گا کہ دہشت ہی وجہ سے دو زانوں نہ بیٹھ جائے پھر دوبارہ دھاڑ مارے گی تو کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو ایسا نہ ہوگا کہ باہر نہ آ جائے پھر تیسری دھاڑ مارے گی تو یہ حیبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر کسی انسان یا جن ان کے عمال بہتر پیغمبروں کے برابر ہوں تو وہ بھی اس میں گر پڑیں پھر چوتھی دھاڑ مارے گی تو ہر چیز کا بولنا بند ہو جائے گا صرف جبرائیل اور مکیل علیہ السلام اور اللہ کے دوست عرض کو پکڑے رہیں گے اور کہیں گے مجھے بچا مجھے بچا اور میں کچھ نہیں مانگتا اس کے بعد توزخ آسمان کے ستاروں کے برابر چنگاریاں پھیکے گی اور ہر چنگاری مغرب سے اٹھنے والے عبر آزم کی طرح سرخ ہوگی یہ چنگاریاں تمام مخلوق کے سروں پر گریں گی پھر ایک راستہ پل سرات نصب کیا جائے گا اس میں سات سو یا سات پل تیار کیا جائیں گے ہر دو پلوں کا درمیانی فاصلہ ستر سال کی رہ کے برابر ہوگا دوزخ کے سات خانے یا سات درجے ہوں گے ایک خانے سے دوسرے خانے تک پل سرات کی چوڑائی پانچ سو برس کے مصافت کے بقدر ہوگی اسی طرح دوسرے خانے سے تیسرے خانے اور تیسرے خانے سے چوتھے خانے دوزخ کا ساتھوں درجہ تمام درجات سے ستر حصے زیادہ گرم فراخ گہرا بڑے بڑے انگاروں والا اور قسم قسم کے عذابوں سے پرحابی ہوگا قریب ترین درجے کے شولے پل سرات سے گزر کر ادھر ادھر اور امچائی میں تین میل تک جائیں گے دوزخ کا ہر درجہ حرارت کی چھدت انگاروں کی کلائی اور انواعذاب کی کسرت کے لحاظ سے اپنے بالائی تپکے سے ستر گناہ زیادہ ہوگا ہر درجے میں سمندر بھی ہوں گے اور دریہ اور پہاڑ بھی ہر پہاڑ کی امچائی ستر سال ستر ہزار سال کے مسافت کے برابر ہوگی دوزخ کے ہر درجے میں ایسے ستر پہاڑ ہوں گے اور ہر پہاڑ کے ستر درے اور ہر درے میں ہزاروں درخ توہر کے اور ہر درخ کی ستر شاخیں اور ہر شاخ پر ستر سامپ اور ستر بچھو ہوں گے ہر سامپ کی لمبائی تین میل کے برابر ہوگی اور بچھو بڑے بڑے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے اور ہر درخ پر ستر ہزار پھل ہوں گے اور ہر پھل دیو کے سر کے برابر ہوگا ہر پھل کے اندر ستر کیوڑے اور ہر کیوڑہ اتنا لمبا جتنی مصافت پر تیز جاپا گرتا ہے بعض پھلوں میں کیوڑے نہیں ہوں گے بلکہ کانٹے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے دوزخ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اندر ستر وادیاں اور ہر وادی کا گہراؤ ستر سال کے مصافت کے بقدر ہوگا ہر شاخ کے اندر ستر ہزار زہے اور ہر زہے کے گوشہ لب میں ستر ہزار بچھو اور ہر بچھو کے ستر ہزار منکے اور ہر منکے میں مٹکہ بھر زہر ہوگا جو کافر اور منافق وہاں پہنچے گا اس کو پورا پورا زہر پینا ہوگا غز جس وقت مخلوق گھٹنے ٹے کے بیٹھی ہوگی اور دوزخ مست موٹ کی طرح بیتاب ہوگی تو بلند آواز سے ایک منادی ندا کرے گا فوراں انبیاء صدیق شہداء اور نیک لوگ کھڑے ہو جائیں گے پھر پیشی ہوگی جس میں آپس کے خوخ لوٹائے جائیں گے پھر دوسری پیشی روحوں اور بدنوں کا باہم جھگڑا ہوگا بدن روحوں پر غالیوائیں گے تیسری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی اور آمال نامے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اور کسی کو آمال نامے الٹے ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے جس کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو اللہ کی طرف سے نور مرحمت ہوگا فرشتے اس عزت پر ان کو مبارک بات دیں گے اور وہ اللہ کی رحمت سے پلے سراغ پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے جنت کے دربان پوشاکیں سواریاں زیور جو ان کے مناسب ہوگا پیش کریں گے سب لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے مخصوص مکانوں کی طرف جائیں گے اور خوش خوش اپنے محلوں کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی ازواج کے پاس جائیں گے اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے جن کو زبان بیان نہیں کر سکتی نہ ان کی آنکھوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوں گی نہ دل میں ان کا تصور آیا ہوگا غرض اندازہ مقررہ کے موافق کھائیں گے پییں گے زیور اور لباک پہنیں گے بیویوں کو گلے لگائیں گے پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کا غم دور کر دیا گبرہات سے عمد دیا اور حساب کو آسان کر دیا پھر اللہ کی جی ہوئی نعمت کا سپردہ کریں گے اور کہیں گے حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہ راہ دکھائی اگر خدا ہم کو راہ نہ دکھاتا تو ہم خود یہ راہ پانے والے نہ تھے دنیا سے جو لوگ کچھ توسہ لے آئے ہوں گے اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دنیا میں وہ یقین اور ایمان رکھتے تھے تذیق کرتے تھے عذاب سے ٹڑتے تھے رحمت کی امیدوار تھے اور ثواب کی رغبت رکھتے تھے اس وقت نجات پانے والے نجات پا جائیں گے اور کافر تباہ ہو جائیں گے جن کے عمال نامیں بائیں ہاتھ میں اور پست کے پیچھے سے دیے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی ان کی ناپ پر داغ لگا دیا جائے گا ان کے بدن بڑے اور بدن کی کھالے موٹی ہو جائیں گی جب عمال ناموں کو دیکھیں گے اور گناہوں کا مہینہ کریں گے کہ بغیر ان دراج کے ان کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں بچا ہوگا تو پکاریں گے ہائے ہم تباہ ہو گئے ان کے دل افسردہ اور نتیجے کے متعلق برے خیالات ہوں گے خوف کی صدت اور غم کی کسرت ہوگی سرا فغندہ نظریں خوف زدہ اور کردنیں جھکی ہوئی ہوں گی نظر چورا کر دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو نگاہ نہ لوٹا سکیں گے ایک عمر عظیم نظر آئے گا سخت دشواریاں اور ہر جہتی مسئیبتیں استراب آفرین گھبرا دینے والی دہشت انگیز غم افضا ظلیل کن دلوں کو فکر مند بنانے والی اور آنکھوں کو رولانے والی اس وقت وہ اللہ کی بندگی پر اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا اطراف کریں گے اور یہ اقرار ہی ان کے لئے آگ ذلت غم بدبختی الزام اور غزب کی صورت بن جائے گا رب کے سامنے دو ظانوں بیٹھے گناہوں کے اقرار کرتے ہوں گے آنکھیں نیلی ہوں گی بے نظر دل گڑھے میں گر رہے ہوں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جوڑ جوڑ کام پر رہا ہوگا کچھ بولا نہ جائے گا آپس کی رشتداریاں کٹ چکی ہوں گی نہ برادری باقی ہوگی نہ نصب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا سب خود اپنی ہی مصیبت میں مقتلہ ہوں گے جس کا اضالہ نہ کر سکیں گے دنیا میں لوٹ کر جاننے کی درخواد کریں گے تو قبول نہ ہوگی دنیا میں جس چیز کو نہیں مانتے تھے اس کا یقین ہو جائے گا نہ پینے کو پانی کے پیاز بجھے نہ کھانے کو کھانا کے پیٹ بھرے نہ پہننے کو کپڑا کے تن ڈھکے پیاسے بھوکے ننگے ہارے ہوئے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا فنگین پریشان کیے ہوئے جان مال کمائی اہل و عیال غرض ہر طرف سے گھاٹے میں ہوں گے اس حالت میں اللہ دوزخ کے موکلوں کو حکم دے گا کہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر اپنے ہاتھیاروں سمیت یعنی زنجیریں توک اور گرد اٹھائے دوزخ سے باہر آ جائیں حکم کے مطابق موکل باہر آ کر ایک گوشے میں حکم کے منتظر کھڑے ہو جائیں گے بدبخت ان کو دیکھیں گے جکڑ بند کے سامان اور ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے تو حسرت سے اپنے ہاتھ داتوں سے کٹیں گے انگلیاں کھا جائیں گے اور موت کو پکاریں گے آنسو بہنے لگیں گے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اور ہر بھلائی سے ناومید ہو جائیں گے حکم ہوگا ان کو پکڑو گردنوں میں توق ڈالو جہانم میں داخل کر دو اور زنجیریں خوب چکر دو اس کے بعد اللہ جس شخص کو جس درجہ جہانم میں ڈالنا چاہے گا اس درجہ کے موکلوں کو بلا کر فرمائے گا ان کو گرفتار کر لو چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف ستر ستر موکل بڑھیں گے خوب چکڑ کر باندھیں گے بھاری توق گردنوں میں زنجیریں زنجیریں ناک کے نتنوں میں ڈالیں گے جس کی وجہ سے دم گھٹنے لگے گا پھر پشت کی طرف سے سروں کو قدموں سے ملا دیا جائے گا جس سے پشت کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس تکلیف سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی رگیں پھول جائیں گی توق کی گرمی کی وجہ سے گردنوں کا گوشت جل جائے گا رگوں کا پوست اتا جائے گا سروں کے اندر دماغ کھولنے لگیں گے اور بہ کر کھال پر گریں گے قدموں تک پہنچ جائیں گے بدن کی کھالیں گر پڑیں گی گوشت نیلے ہو جائیں گے اور ان میں سے پیپ پہنے لگے گا گردنیں کندوزے کانوں تک توق سے بھری ہوں گی جس کی وجہ سے گوشت سوکتا ہو جائے گا ہونٹ کر جائیں گے دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی چلائیں گے چیخیں گے توقوں سے شورے نکلتے ہوں گے جن کی گرمی خون کی طرح رگوں میں دوڑے گی توق کھوکلے ہوں گے جن کے اندر آگ کی لپٹ دوڑتی ہوگی توقوں کی گرمی دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کی کھال کو کھینچے گی دل اچھل کر گلے تک آ جائیں گے سخت دم گھٹے گا آوازیں بند ہو جائیں گی اسی دوران میں اللہ جہنم کے موکلوں کو حکم دے گا کہ ان کو لباس پہناؤ موکل کپڑے پہنائیں گے کرتے پہنائیں گے انتہائی کالے اور بدبودار کھردرے جہنم کی گرمی سے بڑھکتے ہوئے اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو ان کو بھی پگلا دیں پھر اللہ حکم دے گا ان کو ہکا کر ان کے گھروں کی طرف لے جاؤ موکل دوسری زنجیریں لائیں گے جو پہلی زنجیروں سے لمبی اور موٹی ہوں گی ہر فرشتہ ایک زنجیر لے کر ایک گروہ کو اس میں باندھ دے گا اور زنجیر کا کنارہ اپنے کندھوں پر رکھ کر قیدیوں کی طرف پشت پھیر کر موں کے بل کھیشتا ہوا لے چلے گا اور پیچھے سے ستر ہزار فرشتے ہر گروہ کو گرزوں سے مارتے ہوئے ہکائیں گے پھر جہنم پر لے جائیں گے اور کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے کیا یہ جادو ہے کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا اس میں داخل ہو کر سبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں تمہارے عمال کی تم کو سزا دی جائے گی جب دوزخ پر لے جا کر کھڑا کر دیے جائے گا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے سرپوس اٹھا لیا جائے گا آگ بھڑکنے لگے کی شولے اٹھتے ہوں گے سخت دھوان نکلتا ہوگا آسمان کے ستاروں کی طرح اوپر کو چنگاریاں اڑیں گی اور ستر سال کی رہ کے بقدر اوپر کو جائیں گی پھر لوٹ کر لوگوں کے سروں پر گریں گی جن کی وجہ سے بارج جل جائیں گے کھوپڑیاں اکڑ جائیں گی اس وقت جہنم بہت اونچی آوازیں چلائے گی اے دوزخیوں ادھر آؤ اے دوزخیوں میری طرف آؤ اپنے رب کی عزت کی قسم میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی پھر کہے گی حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ اس کے غزب کی وجہ سے میں غزبنات ہوتی ہوں اور میرے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے وہ انتقام لیتا ہے پروردگار میری گرمی اور قوت میں اضافہ کر دے اتنے میں دوزخ کے اندر سے کچھ دوسرے ملائکہ نکلیں گے جو ہر امت کو اپنی ہتیلی پر اٹھا کر موں کے بل جہنم میں پھیک دیں گے اور سروں کے بل اڑکھڑاتے ہوئے ستر سال کی رہ تک چلے جائیں گے آخر میں جب دوزخ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو ذرا دیر ٹھہرا اور نصیب نہ ہوگا ہر انسان کی ستر کھالیں تہ بہ تہ ہو جائیں گی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زکوم کھانے کو ملے گا جس کی کرمی اوپر ہی سے نمودار ہوگی تلخی تیز اور کانٹوں کی کسرت ہوگی دوزخی اس کو چبا ہی رہے ہوں گے کہ ناگہاں فرشتے گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے جن سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دی جائیں گے وہ ستر برس کی رہ کے بقدر بغیر کسی وادی میں قرار پکڑے سروں کے بل لڑکتے ہوئے چلے جائیں گے آخر کار پھر ہر شخص کی ستر کھالیں بنا دی جائیں گی اور وہاں بھی خوراک تھوہر کی ملے کی جس سے بھندہ لگ جائے گا پانی کے لئے فریاد کریں گے ان گھاٹیوں میں کچھ وادیاں ہوں گی جن کے دہنے جہنم کی طرف گرتے ہوں گے دوزخی چل کر ان کے نالوں پر پہنچیں گے اور پینے کے لئے اوندھے مو ان میں گر پڑیں گے گرتے ہی ان کے چہروں کی کھالیں کٹ جائیں گی جب پانی نہ پی سکیں گے تو ادھر سے رخ پھیر لیں گے ابھی چشموں پر اوندھے مو ہی ہوں گے کہ فوراں ملائکہ جا لیں گے اور گردوں سے مارنا شروع کر دیں گے جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک بھیے جائیں گے وہ کہیں قرار پائے بغیر ایک سو سال ایک سو چالیس برس کی مسافت کے بقدر سولوں اور سخت دھوئے میں لڑ کر آتے ہوئے چلے جائیں گے آخر کچھ ناغ میں جا کر ٹھہریں گے وہاں ہر آدمی کی ستر کھالیں بدل کر دوسری ستر کھالیں دی جائیں گی چونکہ وادیوں میں چشموں کی انتہا ہوگی اس لئے چشموں کا پانی پییں گے مگر پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا یہاں تک کہ اللہ ہر شخص کو ساتھ نہیں کھالے دیں گے جب پانی پیٹ میں کچھ جے ٹھہرے گا تو آنٹوں کو کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور آنٹیں سرینوں کی رہاں نکل جائیں گے اور پانی کا باقی حصہ رگوں میں پھیل جائے گا جس سے گوست پیہل جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گے اور پھر اوپر سے فرشتے جاں پکڑیں گے اور پشت پر چہروں پر سروں پر گرزوں سے ماریں گے اور ہر گرز کے تین سو ساتھ دھارے ہوں گی سروں پر پڑھنے کی وجہ سے پشت ٹوٹ جائے گی پھر کھینچ کر آنٹیں مو دوزخ میں ڈال دی جائیں گے وست سے دوزخ میں پہنچ کر بدن کی خالوں میں آگ بھڑک جائے گی اور کانوں میں پھیل جائے گی اور ناک کے نتنوں اور پسلیوں سے شولے نکلیں گے اور بدن سے لہو پھوٹ نکلے گا اور آنکھیں باہر نکل کر رخصاروں پر لٹک جائیں گے پھر ان شیطانوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اور ان معبودوں کے ساتھ جن سے مصبف کے وقت فریاد کرتے تھے ملا کر خوب باندھ کر تنگ مقامات میں ڈال دیے جائیں گے اس وقت وہ موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی پھر ان کے دنیوی مال کو آگ میں تپا کر پیشانیوں اور پہلوں پر داغ لگائے جائیں گے پشت پر وہ گرم سونا چاندھی رکھا جائے گا تو پیٹ کی طرف سے پشت کو پھاڑ کر نکل آئے گا یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے اور شیطانوں اور پتھروں یعنی اپنے معبودوں کے ساتھ بندے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے بدن پہاڑوں کی طرح کر دی جائیں گے تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو ایک ایک کی لمبائی ایک مہینے کے مسافت کے بقدر اور موٹائی تین راتوں کی مسافت کے بقدر ہوگی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے بعض دانت سر سے اوپر نکلے ہوں گے اور بعض داڑی سے نیچے نکلے ہوں گے ناک بڑے ٹیلے کے برابر بالوں کی لمبائی اور موٹائی سنوبر کے درخ کی طرح بالوں کی کسرت دنیا بھر کے جملوں کے برابر بالائی لب سکڑا ہوا اور نشلہ لب نبوے ہاتھ کا لٹکا ہوا ہاتھ کا طول دس دن کے مسافت کے بقدر اور موٹائی ایک دن کے مسافت کے بقدر ہر آنکھ کوہ ہیرا کی طرح جب سر کی اوپر تار پول ڈالا جائے گا تو آگ بھڑکنے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دستخ خضرت میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں دوزخ سے باہر آ جائے کہ دونوں ہاتھ گردنوں سے بندے ہوں گردن میں توخ پڑے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور زنجیر کھشتا ہوا باہر نکل آئے اور لوگ اس حالت میں اس کو دیکھ لیں تو بھاگ کھڑے ہوں اور جہاں ممکن ہو بھاگ جائیں دوزخ کی گرمی تاریکی انوائے عذاب کی گو نا گو اور فرود گاہوں کی تنگی سے دوزخیوں کے گوست نیلے ہو جائیں گے ہڈیاں لپڑ جائیں گی دماغ کھولنے لگیں گے اُبال کھا کر کے کھالوں پر آ پڑیں گے کھالیں جل جائیں گی جوڑ پارا پارا ہو جائیں گے ان سے پیپ بہنے لگے گا جسموں میں کیڑے پڑ جائیں گے ہر کیڑا موٹر گذو اور عقابوں کی طرح ان کے ناخن بھی ہوں گے کھال اور گوست کے اندر دوڑیں گے کاٹیں گے فنکاریں ماریں گے ڈرے ہوئے چنگلی جانگروں کی طرح گھومیں گے گوست کھائیں گے خون پییں گے سوائے گوست اور خون کے ان کے کھانے پینے کی کوئی اور چیز نہ ہوگی پھر فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر انگاروں پر اور نیزوں کے بھالوں کی طرح نکیلے پتھروں پر قوت اور صدد کے ساتھ گھشیٹیں گے اور اس طرح بحر جہنم کی طرف ستر سال کی مصافت کے بقدر لے جائیں گے یہاں تک کہ جوڑ جوڑ پارا پارا ہو جائے گا اور روزانہ ستر ہزار نئی کھالیں ملیں گی آخر لے جا کر جہنم کے موقعوں کی سپرد کر دیں گے جہنم کے موقع ٹانگیں پکڑ کر جہنم کے سمندر میں پھینک دیں گے بحر جہنم کے گہرائی سوائے خالق کے کسی کو معلوم نہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ بحر جہنم کے مقابلے میں دنیا کے سمندر ایسے ہیں جیسے اس دنیوی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا چسمہ بحر جہنم میں پھیکے جانے کے بعد جب دوزخی عذاب کا مزا چکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے اس سے پہلے جو کچھ ہم کو عذاب دیا گیا تھا وہ تو اس کے مقابلے میں محض ایک خواب تھا غرص ان کو بحر جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور جہنم میں جوش آنے کی وجہ سے پھر وہ اوپر کو بھریں گے تو ستر بازو سمندر میں ان کو پھینک دیا جائے گا پھر بازو اتنا ہوگا جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ فرشتے پھر گرز مار مار کر ان کو ہکا کر لوٹا کر سمندر کی گرائی کے اندر ستر سال کے مسافت تک لے جائیں گے دوبارہ وہ پھر ایک سو چالیس برس کے مسافت کی بخطر ابریں گے اور سانس لینا چاہیں گے تو فرشتے فوراں آگے بڑھ کر گرز مار مار کر ستر گرز سمندر کے اندر لے جائیں گے ہر شخص جب سر اٹھائے گا تو ستر ہزار گرز سر پر پڑیں گے اور ایک بھی خطانہ جائے گا جب تک خدا چاہے گا وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں فنا ہو جائیں گی صرف جانے رہ جائیں گی تو ایک موج آ کر ستر سال کے مسافت کے بقدر دوری پر کسی ساحل کی طرف ان کو پھینک دے گی ساحل پر ستر ہزار غار ہوں گے ہر غار کی ہزاروں شاخے ہوں گی ہر شاخ قطول ستر سال کے مسافت کے بقدر ہوگا اور ہر شاخ کے اندر ستر ہزار اززہے ہوں گے ہر اززہے کی لمبائی ستر گز ہوگی اور ستر دانت ہوں گے اور ہر دانت میں مٹکہ بھر زہر ہوگا ہر اززہے کے گوشہ لب میں ایک ہزار بچھو ہوں گے ہر بچھو کی پشت پر ستر مہرے ہوں گے اور ہر دانت میں اور ہر مہرے کے اندر مٹکہ بھر زہر ہوگا ارغاروں میں آنے کے بعد ان کی روحوں کو نئے بزن اور نئی کھالیں دی جائیں گی اور لوہے کے چوق پہنائے جائیں گے سامپ اور بچھو ان سے لٹک جائیں گے ہر آدمی کو ستر ہزار سامپ اور ستر ہزار بچھو اول سامپ اور بچھو گھٹنوں تک اوپر آئیں گے دوزخی سبر کریں گے پھر سینے تک اٹھ کر آئیں گے اس پر سبر کریں گے پھر گلے کے ہفلی تک اوپر کو آئیں گے اس پر بھی سبر کریں گے پھر ناک کے نتنوں لبوں زبانوں اور کانوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اس طرح تمام سامپ اور بچھو اپنا زہر ان کو پلائیں گے اس وقت شوائے جہنم کی طرف بھاگنے اور اس میں گر پڑنے کے ان کی کوئی فریاد رس نہ ہوگا سامپ گوشت چبائیں گے خون پییں گے اور بچھو ڈسیں گے اس وجہ سے گوشت گر پڑے گا اور جوڑ جوڑ الک ہو جائے گا جب بھاگ کر دوزخ میں جا گریں گے تو ستر برس تک سامپوں اور بچھوں کے زہر کی وجہ سے ان کو آگ نہ جلائے گی ستر برس کے بعد جرا ڈالے گی اور اسر نو بدن کی کھالیں پیدا کر دی جائیں گی وہاں کھانے کے لئے فریاد کریں گے تو فرشتے ایک قسم کا کھانا لاکر دیں گے جس کا نام ولیمہ ہوگا مگر وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت خوشک ہوگا اس کو چپائیں گے مگر کچھ بھی نہ کھا سکیں گے مجبوراں تھوک دیں گے اور ستر بھوک کی وجہ سے اپنے ملیوں اور ہتیلیوں کو کھا جائیں گے پھر کوہنیوں تک کلائیاں کھا جائیں گے پھر کندوں تک کوہنیاں سمیت کھا جائیں گے صرف کندوں کے مو رہ جائیں گے اس سے آگے مو نہ پہنچے گا اس لئے نہ کھا سکیں گے پھر لوہے کے آنکڑوں میں ان کی کونچیں اٹھکا کر درخت زخوم میں لٹکا دیے جائیں گے ہر شاخ میں ستر ہزار ہر شاخ میں ستر ہزار الٹے لٹکے ہوں گے مگر شاخ نیچے کو نہیں جھکے گی نیچے سے جہنم کی آگ کی لپٹ لگے گی اور ستر برس تک اسی طرح جلستے رہیں گے یہاں تک کہ جسم پکھل جائیں گے اور جانے رہ جائیں گے پھر اس سے نو کھالیں اور جسم پیدا کر دی جائیں گے اور ہاج کے پورے باندھ کر لٹکا دیا جائے گا اور سرینوں کے اندر آگ کی لپٹ گھس کر دلوں کو کھا جائے گی اور نتنوں سے اور کانوں سے اور مو سے باہر نکلے گی یہ حالت ستر سال تک رہے گی جب ہڑیاں اور گوشت بگھل کر ختم ہو جائے گا اور صرف جانے رہ جائیں گی تو اسرینوں کھالیں اور بدن دیا جائیں گے اور اس مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لٹکا دیا جائے گا اسی طرح برابر عذاب ہوتا رہے گا کوئی جوڑ اور سر کا کوئی بال ایسا نہ بچے گا جہاں آنکھیں چُبھو کر زقوم کے درخ سے ستر سال تک لٹکایا نہ جائے اس طرح ہر ہر جوڑ سے موت کا مزہ آئے گا مگر موت نہیں آئے گی اس کے بعد اور بھی ترہاں ترہاں کے عذاب ہوں گے جب فرش سے اس طرح کے عذاب دے چکیں گے اور چھوڑ دیں گے تو ہر آدمی کو زنجیر میں باندھ کر موں کے بل گھچیٹے ہوئے دوزہ کے اندر ان کی فرود گاہوں میں لے جائیں گے ہر شخص کی قیامگاہ اس کے عامال کے موافق ہوگی کسی کی قیامگاہ کا عرض طول ایک مہینے کے راستے کے برابر ہوگا جہاں آگ دہکتی ہوگی اور اس کے مکان میں شوائے اس شخص کے کوئی مقیم نہ ہوگا کسی کی قیامگاہ کا طول انیس دن کی مصافت کے بقدر ہوگا اسی طرح قیامگاہیں تنگ اور چھوٹی ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ بعض کی قیامگاہ صرف ایک دن کی مصافت کی راہ کے بقدر رہ جائے گی اور مکانوں کی تنگی اور فراہی کی مناسبت ہی سے عذاب ہوگا کسی کو لٹا لٹکا کر عذاب لیا جائے گا کسی کو چت لٹا کر کسی کو بٹھا کر کسی کو گھٹنوں کے پل کسی کو کھڑا کر کے یہ تمام مقامات عذاب پانے والوں کے لیے نیزے کی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہوں گے بعض کے ٹخنوں تک آگ ہوگی بعض کے گھٹنوں تک بعض کے کولوں تک بعض کی ہسلی تک بعض آگ میں مکمل طور پر غرق ہوں گے کبھی آگ کا جوز ان کو اوپر لے آئے گا کبھی گھما کر نیچے ستر ہزار مہینے کی راہ کے بقدر لے جائے گا ان فروت گوہوں میں لے جا کر ہر ایک کو اس کے ساتھی سے ملا دیا جائے گا وہاں اتنا روئیں گے کہ کوئی آنسو سوک جائے وہاں اتنا روئیں گے کہ آنسو سوک جائیں گے اور آنسو خون بن جائیں گے اگر ان کے عشقوں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں دوزخ کی تہمیں دوزخیوں کے اجتماع کا ایک دن ہوگا اس کے دن کے بعد پھر کبھی ان کا اجتماع نہ ہوگا بحکم خداوندی ایک منادی دوزخ کی تہمیں ندا لگائے گا جس کی آواز قریب و بعید دوزخ کے والائی و زیری حصوں میں والے سب سنیں گے اس منادی کا نام حشر ہوگا حشر پکارے گا دوزخیوں جمع ہو جاؤ سب جہنم کی تہمیں جمع ہو جائیں گے دوزخ کے فرشتے بھی ساتھ ہوں گے دوزخی بہا مشورہ کر کے دنیا میں جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے کہ آج اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمارے کام آ سکتے ہو دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب دوزخ میں ہیں اللہ بندوں کا فیصلہ کر چکا ہے یہ بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے تمہیں خوشی نہ ہو تم ہم سے فریاد کرتے ہو وہ کہیں گے ہم کو نہ خوشی نہیں بلکہ تم کو خوشی نہ ہو تم ہی ہمارے عذاب لانے والے ہو تم ہی ہمارے سامنے عذاب لانے والے ہو یہ بری جگہ ہے پھر یہ ضعیف لوگ بڑوں کے مطالب کہیں گے پرورتگار جو کچھ یہ عذاب ہمارے سامنے لانے کا سبب بنا اس کو دوزخ میں دونہ عذاب دے وہ بڑے بننے والے کہیں گے اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے کمزور لوگ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ یہ سب کچھ تمہارے مکاری کا سبب ہے کیونکہ تم ہم کو مصفرہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کے منکر ہو جائیں اور اس کے ہمسر قرار دیں آج ہم تم سے اور ان چھوٹے معبودوں سے جن کی پرستش کی تم ہم کو دعوت دیتے تھے بیزار ہیں پھر سب کے سب اپنے ساتھی شیطانوں کی طرف متوجہ ہوں گے شیطان کہیں گے ہم گمراہ تھے تم کو بھی ہم نے بہکایا آخر کار شیطان اونچی آواز سے کہے گا تو زخیوں اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور تم کو جنت کی طرف بلایا تھا مگر تم نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور اس کے وعدے کو سچا نہ جانا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج اس کے خلاص کیا میری تم پر کوئی زبردستی نہ تھی نہیں صرف اتنی بات تھی میں نے تو تم کو دعوت دی تم نے دعوت خبول کی اب مجھے برا نہ کہو خود اپنے آپ کو ملامت کرو میں نہ تمہارے فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ اپنی مدد اللہ کے سوا جن کو تم پوجہ کرتے تھے آج ان کا منکر ہوں اس کے بعد ایک اعلانچی اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لانت اس وقت کمزور بڑے بننے والوں پر اور بڑے کمزوروں پر لانت کریں گے اور سب ساتھ والے شیطانوں پر اور شیطان ان پر لانت بھیجیں گے اور وہ ساتھ والے شیطانوں سے کہیں گے کاش ہمارے تمہارے درمیان فاصلہ مشجق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہو جائے اور آج تم برے ساتھی ہو اور دنیا میں برے مددگار تھے اس کے بعد لوگ اپنی جماعت پر نظر ڈالیں گے ایک دوسرے سے کہیں گے آؤ ان موکلوں سے درخواست کریں کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں تاکہ اللہ ایک دن کا عذاب ہی ہمارے لئے ہلکہ کر دے موکلوں سے گفتگو کرنے میں ان کو تقریباً ستر سال لگیں گے اور اس پوری مدد میں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے آخر موکلوں سے گفتگو کریں گے وہ کہیں گے کیا پیغمبر تمہارے پاس احکام لے کر نہیں پہنچے تھے سب بالاتفاق جواب دیں گے کیوں نہیں پہنچے تھے موکل کہیں گے تو اب پکارے جاؤ مگر کافروں کی پکارہ بیکار ہے جب وہ دیکھیں گے کہ موکلوں نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا تو مالک دروغہ دوزخ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے مالک تم ہی ہماری رب سے دعا کرو کہ اللہ ہماری موت کا حکم دے دے مالک بخلر مدد دنیا تو کوئی جواب ہی نہ دے گا جیسے کتوں سے کہا جاتا ہے ویسے ہی ان سے فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو مجھ سے بات بھی نہ کرو جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بھی ان پر رحم نہیں فرماتا اور کموفید جواب نہیں بھی آ جاتا تو اس دوسرے سے کہیں گے ہم اس عذاب پر سفر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں ہم کو رہائی نہیں ملے گی نہ ہمارا کوئی زفارشی ہے نہ دل بہلانے والا دوست اگر ایک بار ہم کو پھر دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ضرور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد فرشتے ان کو لوٹا کر ان کے مقامات میں لے جائیں گے ان کے قدم ڈگمگا چکے ہوں گے خجتیں ناکارہ ہو چکی ہوں گی اللہ کے قضب کو دیکھ چکے ہوں گے اور اس کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہوں گے سخت پیچینی سامنے ہوگی رسوائی اور طویل خواری ان پر ڈیرے ڈال دے گی حسد کے ساتھ اپنے دنیوی خصوروں پر فریاد کریں گے اپنا اور اپنے تباہ کرنے والوں پر بوجھ بھی اس سے کچھ کم نہ ہوگا ان پر عذاب مٹی کے ذروں اور سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہوگا دوزر کے فرشتوں سے واسطہ ہوگا جن کا کام حکم کی فوری تعمیل اور کلام سخت ہوگا جسم بڑے بڑے بجلی کی طرح کونتے چہرے انگاروں کی طرح آنکھ شولے آتش کی طرح داز باہر کو نکلے ہوئے بیل کے سنگوں کی طرح ناخون ہاتھوں میں لمبے بھاری آتشی گرز لیے ہوئے اگر پہنوں پر ماریں تو وہ بھی چورا چورا ہو جائیں ان گرزوں سے اللہ کے نافرمانوں کو ماریں گے تو اس پر اگر ان کے آنکھیں آسوں کے بعد خون بہائی ہی تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ وہ اگر فرشتوں کو پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے روئیں گے تو ان پر رحم نہیں کیا جائے گا تھنڈے پانی کی فریاد کریں گے تو پکھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پانی دیں گے جو موں کے خریب پہنچتے ہی چہرے کو بھون ڈالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوزخیوں پر روزانہ ایک بڑا باطل آئے گا جس میں نگاہوں کو اچکنے والی بجلیاں اور کمر کو توڑ دینے والی گرج ہوگی اور ایسی تاریخی ہوگی کہ دوزخ کے فرشتوں کو بھی دوزخیں دکھائی نہ دیں گے اب بر بلند نواز سے پکار کر کہے گا اے اہل دوزخ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بارش کروں سب بل اتفاق جواب دیں گے ہاں ہم پر ٹھنڈا پانی برسا بادر سے کچھ دیر تک پتھر برسیں گے جو ان کے سروں پر گر کر کھوپڑیاں توڑ دیں گے پھر کچھ دیر کھولتے پانی کے دریہ برسیں گے اور انگارے اور کورے اور لوہے کے آنکڑے برسیں گے پھر ساپ بچوک کڑے مکوڑے اور زخموں کا دھون برسے گا جب جہنم پر یہ بارش ہوگی تو اس کا سمندر ابلے کا سمندر سے موجے اٹھیں گے اور جہنم کے اندر ہر میدان اور پہاڑ سے اونچی ہو جائیں گی تمام دوزخیوں کو غر کر دیں گے مگر موت کسی کو نہیں آئے گی نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے جہنم کا غضب حرارت زفیر شولے دھوان تاریکی لوہ گرم پانی بھڑکتی اور دہتی آگ کی شدت پروردگار یا غضب کی وجہ سے اور بڑھے گی ہم دوزخ سے دوزخ کے کاموں سے اور دوزخیوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمارا بھی مالک ہے اور دوزخ کا بھی ہم کو دوزخ کے خوض میں نہ اتارنا ہماری کردنوں میں اس کے توق نہ ڈالنا ہم کو اس کے لباس نہ پہنانا اس کا زخوم ہم کو نہ کھلانا اس کا گرم پانی ہم کو نہ پھلانا اس کے موکلوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا ہم کو اس کی آگ کا لقمہ نہ بنانا اپنی رحمت سے پلے سرہ سے ہم کو گزار دینا اس کی چنگاریوں اور سولوں کا رخ ہماری طرف سے پھیڑ دینا ہم کو اپنی رحمت سے اس سے اس کے دھویں سے اس کی سختی اور عذاب سے بچا لینا آمین یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کا ادنا دروازہ مغرب میں کھول دیا جائے تو تامبے کی طرح مسجق کے پہاڑ اس کی وجہ سے پگھل جائیں اگر جہنم کی ایک چنگاری اڑ کر مغرب میں گر جائے اور آدمی مسجق میں ہو تو اس کا دماغ کھولنے لگے اور اُبل کر بدن پہ آگ گرے سب سے کم عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ان کی بھی یہ حالت ہوگی کہ آگ ان کے کانوں سے اور ناک کے سراہوں سے نکلے گی اور دماغ کھولیں گے ان سے متصل وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ کے پتھر پر ایسے تڑپیں گے جیسے بھونہ جانے والا دانہ آگ سے ایک پتھر سے تڑپ کر دوسرے پتھر پر گریں گے دوزخی ان کے اعمال کے موافق عذاب دوزخیوں کو ان کے اعمال کے موافق عذاب دیا جائے گا ہم اللہ کی بنا چاہتے ہیں ان کے اعمال سے بھی اور ان کے مقام انجام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کے نگداشت نہیں کرتے ان کا عذاب یہ ہوگا کہ شرم گاہوں کو آکڑوں میں چھپ ہو کر ان کو دوزخ میں بقدر مدد دنیا لٹکا دیا جائے گا ان کے جسم پہل جائیں گے صرف جانے رہ جائیں گی پھر ان کو اتار کر اثر نو جسم اور کھالیں دی جائیں گی پھر ان کو عذاب دیا جائے گا اور بقر مدد دنیا ستر ہزار فرشتے ہر آدمی کو کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ بدن پیغل جائیں گے جانے رہ جائیں گی یہ کیفیت ان کے عذاب کی ہوگی چور کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کا بند بند کٹا جائے گا پھر اثر نو دیا جائے گا ہر آدمی کی طرف ستر ہزار فرشتے چھوڑیاں لیے ہوئے کانٹے لیے ہوئے آگے بڑھیں گے جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا یہ ہوگی کہ زبانوں میں آنکڑے ڈال کر ان کو لٹکا دیا جائے گا پھر ہر آدمی کو ستر ہزار فرشتے کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ ان کی جسم پہل جائیں گے اور جانے رہ جائیں گے مشرقوں کا عذاب اس طرح ہوگا کہ ان کو جہنم کے خار میں ڈال کر مو بند کر دیا جائے گا یہ سامپ، بچھو، بکسرہ تنگارے، شولے اور سخت دھواں ہوگا ہر گھڑی، ہر شخص کو ستر ہزار کھالیں اثر نو ملتی رہیں گے سرکش مغروروں جیسے فیرون، حامون، نبرود وغیرہ کا عذاب اس طرح ہوگا کہ آگ کے صندوقوں میں ڈال کر قفل لگا کر دوزخ کے نشلے تقے میں ڈال دیا جائے گا ہر شخص کو ہر ساتھ نمنانوے رنگ کا عذاب ہوگا روزانہ ایک ہزار نئی کھالیں ملیں گی مالِ غنیمت میں خیانت کرنے والے مالِ غنیمت میں خیانت کرنے والے خیانت کا مال ساتھ لے کر آئیں گے پھر جہنم کے سمندر میں اس مال کو ڈال دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا غوطہ مار کر اس کے اندر سے نکال کر لاؤ اس حکم کی غرض یہ ہوگی کہ وہ بہر جہنم کے تہہ تک پہنچ جائیں گے مگر اس کی گہرائی سے سوا اس کے پیدا کرنے والے کے کوئی واقع نہیں غرض جب تک خدا چاہے گا وہ غوطہ مارتے رہیں گے پھر سانس لینے کے لئے سر اوپر نکالیں گے تو ہر شخص کی طرف ستر ہزار فرشتے لوہے کی غرض لے کے بڑھیں گے اور مار کر پھر سمندر میں لڑکا دیں گے یوں ہی ہمیں شن کو عذاب ہوتا رہے گا پس ہلاکت ہوگی دو ازخیوں کیلئے اور ہلاکت ہوگی آگ کی لپٹ مارنے سے ان کے چہروں کی جو دھوپی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہلاکت ہوگی ان سروں کی جن پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا حالانکہ وہ درد بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہلاکت ہوگی ان آکھوں کی جو دکھن بھی نہ اٹھا سکے گی جبکہ وہ نیلی پڑ جائیں گی اور آگ میں پتھرا جائیں گی اور ہلاکت ہوگی ان کانوں کی جو داستان سننے میں مزے لیتے تھے جبکہ ان سے شولے نکلیں گے اور ہلاکت ہوگی ناک کے ان سراخوں کی جو مردار کی بدبو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے جبکہ آگ کی وجہ سے وہ پارا پارا ہوں گے اور ہلاکت ہوگی ان گردنوں کی جو درد بھی برداشت نہیں کرتی تھی اس وقت جب ان میں توق ڈال دیے جائیں گے اور ہلاکت ہوگی ان کھالوں کی جو دکھردار لباس بھی نہیں اٹھا سکتی تھی جبکہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا جو چونے میں کھردرا اور سران والا ہوگا اور آگ کے شولے اس سے بڑھکتے ہوں گے اور ہلاکت ہوگی ان پیٹوں کی جو بھوک کے دکھ پر سبر بھی نہیں کر سکتے تھے جبکہ ان کے اندر زکوم اور گرم پانی بھر دیے جائے گا اور آتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ہلاکت ہوگی ان ختموں کی جو ننگیں نہیں رہ سکتے تھے جبکہ ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور ہلاکت ہوگی دوزخیوں کے لئے دوزخیوں کی طرح طرح کے عذاب سے اللہ اپنے اس علم عظیم اور فضل عام کی برکت سے ہم کو دوزخی نہ بنانا الہی اپنے اس علم عظیم اور فضل عام کی برکت سے ہم کو دوزخی نہ بنانا